بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبئی میں پاکستانی سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات کے حکام سے پاکستان سے رہیشی ویزوں کے حامل مسافروں کے ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ قبول کرنے کی درخواست کی ہے پاکستانی سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے نام جمعے کو ایک لکھے گئے خط میں درخواست کی ہے کہ وزارت امارات کے مطالقہ حکام سے رابطہ کرے اور اپنے فیصلے پر نظر سانی کے لیے کہے اور متحدہ عرب امارات کا رہیشی ویزا رکھنے والے مسافروں کے پاکستان سے روانگی کے لیے ریپیڈ پی سی آٹ ٹیسٹ کی بجائے ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ قبول کیا جائے خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان سے مسافروں کو داخلے کی مشروط اجازت دینے کے فیصلے کے بعد پروازیں بحال ہو چکی ہیں لیکن اسلام آباد اور کراچی سے امارات جانے والی پروازوں سے مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا تھا پاکستانی سفارت خانے نے اپنے خط میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے حال ہی میں رہیشی ویزوں کے حامل پاکستانیوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر شکر گزار ہیں لیکن واپسی کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ مسافروں کو آمد سے قبل پاکستانی ائرپورٹس پر اپنا ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ دکھانا ہوگا معزیز وزارت کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ فیل حال پاکستان کے ائرپورٹس پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات جانے والے بہت سے مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا ہے البتہ پاکستانی ائرپورٹس پر ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے منگل کے روز متحدہ عرب امارات کے نیشنل امرجنسی اینڈ کرائیسز منیجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور دیگر ممالک سے ان مسافروں کو واپس آنے کی اجازت دیں گے جو کرونا ویرس کے پیش نظر سفری پابندیوں کی وجہ سے اپنے ملک میں فنسے ہوئے ہیں ان سی ای ایم اے نے بتایا ہے کہ مسافروں کو اٹھالیس گھنٹے پہلے کا کیا گیا کرونا پی سی آر ٹیسٹ ریزلٹ دینا ہوگا اس کے لیے دوبئی جانے والے مسافر جی ڈی آر ایف اے اور دیگر امارات کے مسافر آئی سی اے سے اجازت لیں گے ایئرپورٹ پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے مسافر فیلحال فنسے ہوئے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات واپسی کے اعلان کے بعد فضائی ٹکیٹس کی قیمتوں میں اضافہ اب اس خبر کی تفصیل تفصیلات کے مطابق ٹریول ایجنٹس کی جانب سے لاہور کراچی اور اسلام آباد سے امارات کا سفر کرنے والے مسافروں سے ٹکیٹس کے مو مانگے دام طلب کیے جا رہے ہیں کئی ٹریول ایجنٹس کی جانب سے تو منافع خوری کی حد ہی ختم کر دی گئی ہے جو ٹکیٹس کا تین سو فیصد زیادہ قرائیہ وصول کر رہے ہیں اماراتی حکومت کی جانب سے جو ہی بھارت اور پاکستان کے لیے فضائی پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا گیا تو ٹریول ایجنٹس نے موقع دیکھتے ہی ٹکیٹس کی قیمتیں دگنی تگنی کر دی ہیں پاکستان سے امارات تک ایکانمی کلاس کا یک طرفہ قرائیہ جو بارہ سو سے تیرہ سو درہم تک ہوتا ہے وہ اس وقت دو ہزار سے تین ہزار درہم تک پہنچ چکا ہے کراچی کے ایک ٹریول ایجنٹ کا کہنا ہے کہ عید کے بعد سے ہی ہزاروں پاکستانی امارات واپس نہیں جا سکے تھے اب جو ہی سفری پابندی ہٹائی گئی ہے تو لوگ فوری طور پر امارات واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ کئی افراد کی نوکریاں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ کے کاروباری معاملات بری طرح متاثر ہوئے ہیں تاہم امارات واپسی کا منتظر زیادہ ترتب کا چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کر کے اپنا گزارہ کرتا ہے ان کے لئے ٹکیٹس کی مد میں دو ہزار سے تین ہزار درہم کی رقم ادا کرنا خاصا مشکل کام ہے جبکہ متوسط اور غریب طبقے کے اماراتی ویزا ہولڈرز کو واپسی میں کئی روز کا وقت لگ سکتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں مالک کی اجازت کے بغیر گاڑی چلانے پر دس ہزار درہم جرمانہ ہوگا اب اس خبر کی تفصیل خلید ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق مالک کی اجازت کے بغیر گاڑی چلانا ڈریور کو مشکل میں ڈال سکتا ہے پبلک پراسیکیوشن نے عوام کو متنبع کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے قانون کے مطابق یہ قابل سزا جرم ہے سرکاری ٹویٹ میں پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ پینل کورڈ کے آرٹیکل 394 کے مطابق جو بھی مالک کی اجازت یا منظوری کے بغیر گاڑی یا اسکوٹر چلاتا ہے اسے کم از کم ایک سال جیل یا دس ہزار درہن تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے قابل پبلک پراسیکیوشن نے عوام کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر لیسنس کے گاڑی مت چلائیں اگر کوئی بغیر لیسنس کے گاڑی چلاتا ہوا پکڑا گیا تو اسے پچاس ہزار درہن تک جرمانہ یا کم از کم تین ماہ تک قید کی سزا ہو سکتی ہے یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نائے کیسز اور امواد سے متعلق تازہ ترین آداد و شمار جاری اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سیاد کی جانب سے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو پنتالیس نائے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں مزید برا وزارت کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے سیادیاب ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار چار سو اسی رہی جبکہ ویرے سے مزید دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں یاد رہے کہ یو اے ای میں کرونا وبا کے آغاز سے سات اگست دو ہزار اکیس تک کرونا کے چھ لاکھ اکانوے ہزار پانچ سو چون کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اسی دورانیے میں کرونا سے سیادیاب ہونے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو چون ہے تاہم ویرس کے باعث اب تک ایک ہزار نو سو اکتر اموات ہو چکی ہیں یاد رہے کہ یو اے ای میں اس وقت کرونا کے فعال کیسز کی تعداد اکیس ہزار انتیس ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر